ہمارے پاس وقت کم ہے اور تصویل لیجئے کسی وجہ سے دو نکتے ہیں اور سمجھ لیجئے پیشلی جوان اس وقت پچیس کروڑ جو ہواب ہے نا پاکستان کی وہ پچیس سو بندوں کے جو قبضے میں ہے ہے وہ ہے اصلی مسئلہ ہے سو اس کو غور سے سمجھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس چیز کو چینل کیسے کرنا ہے آپ کو پتا ہوگا میں یہ احتجاج اور پروٹیسٹ کے خلاف اس پر اس لیے مردوں کے مسلمان مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ سڑک پہ بیٹھ کے دھائیاں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوبت اس لیول پہ آت چکا ہے کہ کہ کوئی معاملہ ایسا کیا جائے یہی رکھیں جا جائے یہ وقت غور ہے سمجھیں ایک عرض لے کے آئے ہوں آپ کے پاس اب سب اور میرے بیچ میں ایک ہی چیز کامن ہے ہمیں ان چھوٹی بچیوں کی شکلیں پتا ہیں ان کی آوازیں ماہے راتوں کو آتی ہیں جو غرضہ میں شہید ہو گئی ہیں آج بھی شہید ہوئی ہیں کل بھی ہوئی یہ فرق ہے آپ لوگوں میں اس لیے آپ لوگوں سے امید ہے اس لیے آیا ہوں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکیلا فرد کافی نہیں ہے یہ کھٹا ہونا پڑے گا سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو میں یہ اپیل ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ جماعت اسلامی میں اسلامی جو ہٹائیں ہاں سے کیونکہ جماعت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسلام فارق کر دیا آپ لوگوں کو یہ جماعت اسلامی نہیں یہ اسلامی رہ گیا ہے اور جماعت ہی سامنے کھڑی ہے ہمیں نہیں اچار ڈالنا آپ کا کہ جو آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے رہے ہیں مجھے نواز شریفوں امران خانو زرداریوں سے تو کبھی امید تھی بھی نہیں جیسے بھی ہیں بتاتے ہیں ویسے کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی اللہ کے نام پہ ادھر آ جاؤ یہ جب مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے نام پہ آ جاؤ اور این ہو کے پہ غائب ہو جاتے ہیں یہ اصل میں مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں غور سمجھ لیں ایک عرض اپنے دل میں اتار لیں کہ یہ دھرنے ہر پاکستان کی مسجد میں ہونے ضروری ہیں نماز کے فوراں بعد بیٹھے رہیں اور ان سے کہیں کہ اپنی اپنی سند کو ہلاو اور فتوہ ایشو کرواو کہ ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہم اس بلڈنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے اگر آپ نے سمپل بل نہ پاس کروایا اتنی سی بات ہے اگر آپ نے بل نہ پاس کروایا تو پھر دوسرا طریقہ بھی آتا ہے ہمیں مت مجبور کریں مسلمانوں کو حالی یہ بیاج نہیں لگانے والے ہم ہم کچھ اور بھی کر سکتے مگر ہم اس قانون کے پاسدار ہیں جس کے بینہ پہ محمد الجنہ نے کہا تھا یہاں پہ جو اسلام کا کونسٹیوشن ہوگا وہ قرآن ہوگا اب یہ وقت آگیا کہ ثبوت دیں فلسطینیوں نے چیخ کے پکارا ہے اصل میں یہ پروٹیکسٹی در نہیں ہو رہا غزہ میں ہو رہا ہے وہ غزہ میں نہیں شہید ہو رہے ہیں مسلمان میں ہم لوگ اپنا اسلام حالات کر رہے ہیں روز کچھ نہ کر کے وہ زندہ ہو رہے ہیں روز اور ہم روز مر رہے ہیں میری جماعت کے نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے بس جس مرضی وجہ کی بنا کے اوپر مجھے پتا ہے نا ابھی کرنیشن سینٹر میں انہوں نے اسلام کے نام پہ دھاندلی کی ہے نا نعرے مارنا اسلام نہیں ہے سیاست کرنا اسلام ہے اور جب وقت آئے اور تب سیاست نہ ہو تو سمجھ آ دینے چاہیے کہ دلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بت نظر آ جاتے ہیں اتنی عمرے ہو گئی ہم سب کی ہمیں ایک دوسرے کا بت دیکھنا آگئے ہیں چھوٹا سا بت جو وہن کے مرض کی ماتھے پہ وہن لکھا ہوا ہے اور ہر ایک نے گھر میں سجایا ہوا ہے اپنے یہ جس کو مرنے کا ڈر ہے یا دنیا کا پیار ہے میں پھر بتا دوں آپ لوگوں کو میں کسی ایسے بندے سے امید نہیں رکھتا کہ جس نے آج تک اسلام کا کلیم نہ کیا ہو کوئی بات نہیں لائک رہا فدین نواز شریف صاحب آپ نے کبھی بھی نہیں کہا آپ کھلے آزاد ہیں عمران خان صاحب آپ بھی آزاد ہیں یہی روڈ آپ نے چھ مہینے بلوک کی تھی اسلام کا ایک لفظ نہیں بولا تھا کوئی بات نہیں مجھے فضل الرحمان سے اور جماعت اسلامی سے اس لیے شکایت ہوتی ہے کہ یہ وقت تھا آپ کی جماعتی ایکٹیویٹ ہونے کا یہ کھڑے تھے ووٹر آپ کے سارے اس دن کے لیے جماعت اسلامی مودودی نے بنائی تھی اس دن کے لیے میں آپ کو اتنی شباب بتا دوں ایک ڈیمانڈ جو میں نے بھی لکھی ہوئے دیکھئے نا کہ افواج پاکستان اسرائیل کو ڈریکٹ للکاریں بندوق دکھاتے ہوئے کہ ابھی واپسی کر نہیں تو ہم آئے ہیں یہ ہمارے پارلیمنٹ ہاں سے الالکار جانی چاہیے جس مرضی وجہ سے جو ہمیں ڈھکوصلہ ہم نے کیا ہے یہ ڈھکوصلے کا جو بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے ہم سب کو پتا ہے سارے کے سارے پارلیمنٹرین اندر جائے کیا بات کرتے ہیں کہ آرڈر کیا ہے ہمیں ہی پتا ہے مگر ہمیں تو آپ نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ ڈیماؤکریسی ہے نا ہم تو اسی چینل کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ جب تک آپ یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ کے نام پیتر بھی ہو گئے نا اور آپ کہیں کہ میں اسلام کا نظام لاؤں گا تو میں کہوں گا چلا گیا آپ لوگوں کے نام ہیں اس کی طرح سے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں اس سے لگتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں فلسطین کے بچوں نے پرکان بٹھا دیا ہوا ہے کہ اب سفید سفید کی طرح نظر آئے گا کالا کالا کی طرح نظر آئے گا فلسطین کی ایک چار سال کی بچی نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کون اصل مسلمان ہے اور کون شکل سے مسلمان ہے بس ابھی بتا رہا ہوں آپ کو سات اکتوبر کا مقدمہ آخرت والے دن ہم سب کے اوپر ہونے ہیں اللہ کی قسم ہونے یہ ہو ہی نہیں سکتا تیس ہزار بچے مر گئے ہوں اور ہم سے سوال نہ ہو اس کا پول سرات کا وہ منظر دیکھیں کہ ہم جانے ہی نہیں دیا جا رہا ہوں گا اور پھلسطینی سامنے کھڑے ہوں گے کہ تمہاری مجال کیا ہے کہ تم یہاں تکراس کرو یہ میں یہ نوازی نیشوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو نہیں فکر وہ بیچ چکے ہیں کب کا جو بیچنا تھا انہوں نے وہ بڑے سکون میں آپ لوگوں کے دل میں ہر وقت ایک آگ لگی رہتی ہے کہ یہ نہ آخرت میں غرط ہو جاؤں میں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی آوازیں جو اللہ دل سے لگوا رہے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ چینل کریں سٹیار جی بہت سمپل ہے آخری امید میں یہ مسجد سے ہے میں ابھی توڑ نہیں رہا ہوں کہ تمام مسلمان مسجد میں جا کے اپنے اپنے خطیب ہو سکے کہ اپنے اپنے علماء کرام سے فتحوہ ایشو کروائیں اس کے علاوہ کوئی اور بیلڈنگ اتنی لاکھوں کی تعداد میں اس طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنی رہی جساں جمعہ کی نماز میں ہم لوگ ہو رہے ہیں یہ اکیلہ طریقہ ہے کہ پاکستان اپنے پارلیمنٹیلینز کو فورس کرے عوام کہ فتحوہ آ جائے گا آپ بل پاس کریں اور یہ میں آپ سوائر کے خلاف نہیں ہوں آپ کو پتا ہوگا اس بار میں تو اسرائیل کے خلاف ہوں مجھے یہ ٹو سٹیٹ ون سلوشن نہیں چاہیے مجھے ون سٹیٹ سلوشن چاہیے اس کا نام فلسطین ہے اس کا نام اسلام کی سرزمین ہے جو کہ تمام تر مسلمانوں کو دو عرب مسلمانوں کو اکٹھا کریں سو آئینو بڑی خوابی قسم کی بات لگ رہی ہے کہ اسرائیل بالکل ہی لکل جائے تو جی وہ فکر رہے ہیں اور بہت ہی بڑا خواب چھوٹا سا خواب تھا ٹھینڈ اور ہرسل کا انہوں نے پورا کر دیا کہہ کر کے اپنے اپنے سینگاگس کے اندر محیم میں چلا کے میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی مسجد کے اندر محیم چلائیں اپنے ختیم سے کہیں کہ سر آپ کو بہت پیار سے دلیل سے اور تحظیم سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے اس ایکٹیوٹی آپ کا کام ہے لکھت پڑت جو سنت ہر وقت چاٹے رہتے ہیں ہمارے آگے آکے اب وقت آگے اس سنت کو چمکانے کا ورنہ ہر بات کے اوپر فتوہ آ جاتا ہے اس سے بڑے موقع کیا ہے کہ ہم پر فتوہ آیا کہ یہاں پہ ہمارا ناکارہ رہنا حرام ہونا چاہیے ہر مسلمان کا یہاں پہ ناکارہ رہنا کچھ نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے میں پھر بتا دوں دیوبندیوں کو دیوبندی رہنے تھے بریلویوں کو بریلوی رہنے تھے اہل ادیسوں کو اہل ادیس رہنے تھے میں پھر کے بازے کی بات نہیں کر رہا ہر مسجد اپنی چین کے اندر سے اپنے اپنی موبیلیٹی کو قائد ہار کرے گی اور صرف چار شہروں کے اندر اسلامباد کراچی لاہور پشاور یہ میجر فورٹس آگر کریٹ ہو گئی مسجدوں کی اسی وقت ادھر سے آپ کو فلسطین کا جھنڈا لہ رہا اپتا نظر آ جائے گا اس بللنگ سے کیونکہ یہ ووٹ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ستر سال سے یہ اپنا دین آرام سے پیٹے تھے جو ان کا دو نمبر دین سا ہے نا یہ آرام سے بیش دیں گے ان کو ووٹ چاہیے اگلے پانچ سال کی گیرنٹی کسی بھی مل کسی بھی بندے کو ان میں سے مل گئی کسی بھی کو انہوں نے کہنا بہت شیخ ہے ان کو اتنا بڑا اپرٹونٹی یہ شباز شریف صاحب آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑی اپرٹونٹی ہے کلین سویپ ہے آپ کے پاس آپ کو امپیریل لوڈ بنا دے گے پاکستانی اگر آپ فلسطین کی طرح مومنٹ کریں گے تو مگر مجھے پتہ آپ نہیں کرے گی نا اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اسے نہیں کرنی یہ مریم نواز میں ڈانلڈ کھلاتی پھر دی ہے پاکستانی بچوں کو وہ سمجھ دی ہے کہ بہت بڑی فلانسل فیسٹ ہے پاکستان میری پاکستان میری پاکستان فری فری پاکستان کے نعرے لگائیں نا وہ آزاد ہے اللہ کی قسم وہ آزاد ہے اب وہ کس نے کہا کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہے فری فری پاکستان فری فری پاکستان فری فری پاکستان میں پھر بتا دوں حماس مسئلے میں نہیں ہیں خدا کی قسم تر گئے ہیں وہ ہم مسئلے میں ہیں اب وہ کب ریالائز ہوگا آپ کو میں آخر کی تصویر دکھانے آئے ہوں ادھر اس لیے یہ ساری کی ساری موبیلٹی یہ ہر مسجد کے اندر لڑکوں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان کے اسلام میں تو لڑکی مسجد میں جانا بھی حرام ہے یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ عورت مسجد نہیں جا سکتی آپ اس کو استعمال کریں گے نہ آپ کیا کروں آپ مسجد جائیں گے تو کام ہوگا مسجد میں جا کے ٹھہریں گے تو کام ہوگا اور دلین پکی رکھ کے جائیں گے تو کام ہوگا اس کو ہی پتہ ہوگا وہ تو پندرہ سور پہ مہینے کا وظیف ہے وہ خطیب ہے وہ نہیں ڈیل ہو رہا ہم سے ساب سے کم زور انٹیٹی یہ ہے وہ آپ کی وہ ویٹ کر رہا تو وہ آپ کو دیکھ کے آپ جا مسکراتے ہیں تو میں سمجھتا اگلے جمعہ کرا کی نوکری پکی ہوگی میری اصلی مسلمان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نقلی مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جی دور رہے ہیں ہارا ہم نے تو قصور ان کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے آپ کو ساری فکریں آپ سے کیا سوال ہونا ہے میں پھر بتا دوں ایبل باڈیڈ من صحابہ اکرام نے کبھی دھرنا نہیں دیا تھا صحابہ اکرام نے سیاست کی تھی ان کو ہی پتا ہے کہ جیس دن پاکستانی لڑکا موبائل ہو گیا اور اس کے ہاتھ موہ میں دلیل آ گئی اور مسجدوں کے اندر انہوں نے بنا کے دیئے نا مسجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی شاید اللہ کیا توکے تو نہیں ہے اتنی مسجدیں توکے پتہ نہیں ملی ہمیں آپ اکرام صاحب مسجد کے خطیب کو جا کے بٹھا لیں پیار سے کندے پیاد رکھیں کہ سر جی آپ کے باہت سے ہم آپ کی تنخواہ مارج کرو آ رہی ہیں فکر نہیں کریں آپ کو پرموٹ کر دیں گے آپ لوگ باہت سے ہیں ان کو بتائیں کہ سر یہ سارا فنینچل انسٹیٹوشن ہمیں پتا ہے جو مدرسے کا چل رہا ہے ہمیں پتا ہے اس بات کا اور چلانا بھی ہم نے کیونکہ ادھر قرآن نافذ ہوا ہے مگر اگر آپ نے ایک قائم لکھنا ہے تو مسلمان کو غیرت آ گئی ہے فرستین کی بچی نے ہمیں غیرت جات کر آ دیا آپ کو صرف ان بچیوں کی شکلیں پتا چل جائے جو کل چھہید ہوئی ہیں پرسو چھہید ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کبھی زندگی میں غلط سٹیارڈی کے اوپر اقتفاہ نہیں کریں گے آپ آگلے دن سو کے یہ نہیں سوچیں گے چلو آجا کام کل کر لیتا ہم سب کے گھر چھوٹی بچیوں اور بہنیں ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کوئی ایسی لکن سائنس نہیں بتا رہا ہوں کومنس ایسی با بتا رہا ہوں دنیا کے سارے کے سارے غیر مسلم اکٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں جرمنی میں جرمنی جیسے یہودی ملک کے اندر بھی اور یہ پاکستان میں یہ دیکھیں پولیس والین نے وہاں پہ ناکل لگایا ہے کدھر نہیں کچھ جائے گا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے میں ابھی بتا دوں آپ کو جتنے بھی پاکستان کے میک ڈانلز ہیں سب پہ اکٹھے جو کسٹمرز بیٹھے ہیں ہم سے دس گنہ زیادہ کی تعداد میں وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہیں دو طرح کے مسلمان ہیں پاکستان میں ایک وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے ان کو آپ بات پوچھویں اور ایک وہ جن کو پتہ ہے مسئلہ اور کسی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں جان کی حد دھرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف سیاست کرنی ہوتی ہے جو ہلا کے لئے سیاست اس کے لئے اوپر جو بھی آ جائے گا اس کو اس کی تباہ کرے گا سو بہت سوچ سمجھ کے اگلی مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تک اپنے آپ کو اسیمبل کر لیں کہ سر یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی اپورٹونٹی ہمارے ایک لاکھ مسجدیں پاکستان کے اندر ایکٹیویٹ ہو جائیں اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا مغرب کا وقت ہو گیا ہے اس لئے مجھے یہاں پر بات ختم کرنی ہے مگر پھر میں میں بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کا عجر آپ کو دے میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا کیونکہ اسلام میں منع ہے آپ اللہ کے لئے آئے میں ہیں اپنے لینی آئے میں نفس کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کو قبول کرے جہاں پر آپ آئے میں ہیں اور اصلی کام کی طرف بڑھیں یہ اکیلہ بندہ کافی نہیں ہیں یہ میں پھر بتا دوں یہ اکیلہ بندہ کافی نہیں ہے ایک مشتاک نہیں چلے گا رمز کم دس بیس لاکھ مشتاک چار شہروں سے کٹھے کرنے ہیں اور اگر آپ نے اور میں نے نانا کیے تو یہ ہی بندہ آخرت میں کھڑا ہوگا میں ابھی بتا دوں اس وقت نہیں کوئی کسی پر رحم کرے گا اس وقت ہم دیکھیں گے یہ بھائی صاحب تار گئے اور ہم تو سر آپ ہی کے سپورٹر تھے آپ ہی کے سپورٹر تھے سوشتہ کہے گا خالی نارے مارنے کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ہم نے کام نہیں کرنا تھا اپنے خاندان کو لے کے روڈ پر کھڑا گا ہو ووڈر سمجھ لیں اس بات کو چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی اسلام میں سیاست پوری دلیل پکھی اور پھر اللہ تعالیٰ یہ اسے سے استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پیار نہ اکھنے آپ سے اپنی اپنی مسجد ٹیک آور کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اور کوئی بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ کو اور جب تک الٹا لٹکا کے نیچے سے کوئی فاتوہ تپکتا نہیں ہے تب تک مسجد چھوڑنی نہیں ہے آپ نے بس اتنی دیوات ہے ایک مسلمان مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو بلڈنگیاں سے کام جانی چاہیے ایسے حالات ہیں ہمارے ویل چیروں کے اوپر اور برساکیوں پر بابے ہمارے سے پہلے مزید پہنچ جاتے ہیں پہلی ساتھ پکڑ لیتے ہیں ایسے جوانوں میں پھر ایسی لانتی برستی ہے جو فلسطین نے برس رہی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ سب کو بتائیں میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ مجتاق صاحب کی اور ان کی دوجہ کی اس محنت کو رنگ لے کی آئے ہر شہر میں ہر شہر میں سیہ آواز بلند کرنی ضروری ہے ہر شہر میں کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں کچھ بھی چلے گا کوئی بھی آ جائے گا مجھے پاکستان کی فوج اسرائیل کے اندر چاہیے انشاءاللہ نیتن جہو کو سیس وائر کے لیے نہیں ون سٹیٹ سلوشن کے لیے ون سٹیٹ ایک مسلمان فوج شروع کرے گی دیکھئے گا ہر مسلمان فوج پہنچے گی انشاءاللہ